سیدنا مولانا محمد المعدنی جود والکرم وعالمی کرام ابن نحر کریم ودارک سلم قرآن پاک کی بری پیاری آیت مشہور آیت میں اطلاعات کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد حرمیتا ہے قَبْ جَاءَكُن مِنَ اللَّهِ مِنَ تحقیق اللہ کی جانب سے نور آ گیا اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نور آیا ہے نور لیکن آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کلسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے اور اس پوری آیت پاک میں قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورِ اس پوری آیت پاک کو اگر ہم کسی شیر میں پیش کرتے ہیں تو وہی ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے تو میلات کے تعلق سے پہلے میں بتا دو تاکہ سرکار کی میلات کا حق بھی عدا ہو جائے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق الگ ہے اور آپ کی بیرست الگ ہے آپ کی تخلیق کب ہو بھی یہ حقیقت میں کسی کو معلوم نہیں ہے مگر سرکارِ دو عالم بے سرک سب کو معلوم ہے کہ بارہ ربیل اول شریف کو مکہ کی سرزمین میں پیر کے دن حضرتِ آمینہ کے گھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مگر سرکار کی تخلیق کب ہو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کس سے پہلے یعنی دنیا کے کسی ظلے کا کسی چیز کا وجود نہ تھا ان سارے چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سرکار فرماتے اللہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا وَقُلُّ خَلَائِقِمْ مِنْ نُورِي اور دنیا کے سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمایا وَأَنَا مِنْ نُورِي اللَّهِ اور میں اللہ کے نور سے ہوں تو اس حدیث پاک میں تین پر ملاد کے تعلق سے پہلے میں بتا دو تاکہ سرکار کی ملاد کا حق بھی عدا ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق الگ ہے اور آپ کی بیرست الگ ہے آپ کی تخلیق کب ہوئی یہ حقیقت میں کسی کو معلوم نہیں ہے مگر سرکار دو عالم ایک کو کمگردار بیرست سب کو معلوم ہے کہ بارہ ربیل اول شریف کو مکہ کی سرزمین میں پیر کے دن حضرت آمینہ کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مگر سرکار کی تخلیق کب ہو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کس سے پہلے یعنی دنیا کے کسی ظلرے کا کسی چیز کا وجود نہ تھا ان سارے چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سرکار فرماتے اللہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا وَقُلُّ خَلَائِقِم مِن نوری اور دنیا کے سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمایا وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ اور میں اللہ کے نور سے ہوں اے نا تو اس حدیث پاک میں تین قطعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا تو کیا تو کس سے پیدا کیا کس سے پیدا کیا تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اب یہاں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتا دیا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو کس طرح پیدا فرمایا اب دوسری کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کتاب کا نام ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نزت المجالس ایک کتاب کا نام ہے مواہبِ لَدُنِّيَا فِي شرحِ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں تو جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے منشاہ میں یہ خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں تو یقیناً کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو پہچانے جو اس کو پہچانے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور کشان سے پیدا فرمایا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِ اللہ تعالیٰ فرماتا دیسے قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نون میں سے ایک مٹی نور اپنے دست قدرت میں لیا ایک مٹی نور اپنے دست قدرت میں لیا اپنے مبارک ہاتھ میں لیا دست قدرت اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے تو وہاں بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میں لیا اگزامپل کے لئے میں بولا ہوں کہ ہاتھ دست قدرت میں لیا اپنے دست قدرت میں لیا اپنے مبارک والے قدرت والے ہاتھ میں لیا دست قدرت میں لیا اور لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے مخاطب ہو کر کے فرمایا فقونی حبیبی اے نور تو میرا حبیب ہو جا تو میرا حبیب ہو جا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے ایک مٹی دست قدرت میں نور لیا اور پھر اس نور سے مخاطب ہو کر کہ کہا کہ نور تو میرا محبوب بن جا اللہ اکبر کیا شان ہمارے نبی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو اس شان سے پیدا فرمایا اور فرمایا تو میرا حبیب بن جا صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے محبت کا بھی انظہار فرمایا اور فرمایا انتا عشقی و انا عشق کا اے نور محمدی تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں اللہ سبحان اللہ تو مجھ سے محبت کر بے تجھ سے محبت کروں تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا رہوں سبحان اللہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا رہوں اللہ حق پر انتا عشقی و انا عشق کا اور اسی عشق کو امام عشق محبت رشان سے بیان فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائی کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائی کیوں پھر کے گلی گلی تبا تھوکرے سب کی کائی کیوں یا رسول اللہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائی کیوں سبحان اللہ اب سرکار کے نور کی تخلی نہ بینک ہے نہ بینک ہے نہ بینک ہے نہ بیرو ہے دہا رکھو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ بینک سے بھی محفو جگہ بیرو سے بھی محفو جگہ جو یہ نہیں ہے اب کہاں رکھو تو محفو بھائی نے سوچا کہ اس ہزار کے نور کو سب سے بہتر ہے اپنے پاس رکھو سبحان اللہ اپنے پاس رکھو اس لیے کہ یہ بہت قیمتی ہے اس میں بڑا قیمتی رات چپا ہے محفو بھائی نے اپنے پاس رکھا جب اپنے پاس رکھا تو یہ سمجھ گئے نہ اسے کوئی چھرا سکتا ہے نہ کوئی چین سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نسے دور کر سکتا ہے تو اسی طرح سے سار اگزامپل آپ اس کو بھی سار کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مانگوں کے نور پیدا فرمایا تو نور پیدا فرمانے کے بعد اب اس نور کو رکھنا چاہ تو رکھے کہاں نہ آسمان ہے جو آسمان میں رکھے نہ زمین ہے جو زمین میں رکھے نہ عرش ہے تو عرش میں رکھے نہ لوہ ہے نہ لوگ میں رکھے نہ قلم ہے جو قلم میں رکھے اب اللہ میں دہو نہ شریک کے علاوہ اب دنیا میں کسی چیز کا حدود نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مانگوں کے نور کو زد پیدا فرمایا اب اس کو رکھنے کے لیے کوئی زدہ نہیں ہے تو تعالیٰ کھا تو اپنے قلم خاص میں رکھا سبحانہ اللہ نہ رہے تبیر نہ رہے تبیر نہ رہے رشارہ نہ رہے رشارہ تبیر آمد مگر ہم محمد کو خدا سے جدہ بھی نہیں ماشاء اللہ اب دیکھو اس نور سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس سارے دنیا کو پیدا فرمایا اب اس بات کو آپ کو سمجھ لیے کیا سنکار نے کیا فرمایا یہ تو سمجھ گئے کہ کل اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں یہ بھی سمجھ گئے آپ اب جو بیس والی بات ہے کہ میں نے نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقلیف فرمایا تو کس شان سے پیدا فرمایا کس طرح سے پیدا فرمایا اب آپ نے بہت سارے علماء کرام سے حدیث پاک سنی ہے یہ حدیث پاک مگر جو حدیث پاک میں میان کرنے جا رہا ہوں اس کی حدیث پاک کو مہارج النبوہ میں اللہ معین الدین کاشفی نے نقل فرمائے فرماتے ہیں کہ حضرت جابیر ابن عبداللہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا کس طرح پیدا فرمایا تو سرکار نے شاہد فرمایا یا جابیرہ ہوا نور نبی کا اے جابیر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اللہ اکبر کی شان سے پیدا فرمایا پھر اس کے بعد آگے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو دس ہزار سال تک اپنے قربے خاص میں رکھا وہی قربے خاص جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا مثال دے کر کہ کہاں رکھا قربے خاص میں رکھا اپنے پاس میں رکھا قربے خاص میں رکھا اور کتنے سال تک رہا حدیث پاک میں آیا کہ دس ہزار سال تک رکھا اب دس ہزار سال تک رکھنے کے بعد جس مقصد کے تحاد اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تھا ہے نا کہ میں پہچانا جاؤ لوگ مجھے پہچانے میری مخلوق مجھے پہچانے اب وہ جو ہے اس کا خلاصہ ہونا تھا وہ باعت منظر عام پرانی تھی تو فرماتے ہیں دس ہزار سال کے بعد سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ دس ہزار سال میں رکھا کہاں رکھا قربے خاص میں رکھا دس ہزار سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے منشاہ میں یہ بات آئی کہ میں پہچانا جاؤں میرے محبوب کے نور کی جلوہ پاشیہ ہو میرے محبوب کے نور جاؤں اور چار حصے میں تحصیم کرنے کے بعد فرمایا پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا سبحان اللہ عرش کو پیدا فرمایا دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا اور دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کرسی کو پیدا فرمایا سبحان اللہ عرش و کرسی اللہ تعالیٰ نے حاملانے عرش فرشتوں کو پیدا فرمایا تین سو تیرے فرشتے ہیں جو عرش کو اتائے ہوئے ہیں اللہ اکبر وہی فرشتہ اگمتبہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیں فرشتوں میں سے اللہ نے کرسی اور تیسرے سے اللہ تعالیٰ نے حاملہ نے عرش فرشتوں کو پیدا فرمایا اب چوتہ عرصہ نور یہ نور رہ گیا تو اس نور کو پھر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار سال تک مقام محبت میں رکھا ہر جزوہ کل ہے مظہر انوارِ مصطفیٰ ملات اللہ ماشاء اللہ توشی تیری نگاہ سے کسر و درود پر ہر جزوہ کل ہے مظہر انوارِ مصطفیٰ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں لاکوں کرونوں سال پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبی کی ملاد اور اپنے آمد نبی کی آمد کے جرچے کر چکا تھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جس دن میرا بیٹا محمد پیدا ہوا جو ہے حضرت جربائید علیہ السلام نوری فرشتوں کے ساتھ روے زمین پر تشریف لائے ان کے ساتھ تین جھنڈے تھے تین جھنڈے تھے اور ایک جھنڈا خانِ کعبہ پہ گارا گیا ایک جھنڈا مشرق میں گارا گیا ایک جھنڈا مغرب میں گارا گیا تین جھنڈے لے کر کیا ہے اور تین جھنڈے سفید تھی سبحانہ سفید جھنڈے لے کر کیا ہے ایک جھنڈا مشرق میں ایک جھنڈا مغرب میں ایک جھنڈا خانِ کعبہ کے اوپر گارا گیا میں نے پوچھا یا اللہ عالمِ تخیل میں پوچھا یا اللہ یہ جھنڈے مشرق میں گارنے کی کیا ضرورت مغرب تک گارنے کی کیا ضرورت خانِ کعبہ کہ اوپر گارنے کی کیا ضرورت تیرو جنڈے لائے تھے تیرو جنڈے خانے کا بہی پہ لگا دیتے اندوستان ہے جہاں تک اندوستان کا بارڈر ہے